ایمان کی جان کیا ہے محبت علی کی ہے ایمان کی جان کیا ہے محبت علی کی ہے محبت جو قبر کی ہے وہ علفات علی کی ہے آئے بغفوں ہیں سب وہ صحابہ علی کی ہے آتل کو دیا ماں وہ محبت علی کی ہے آتل کو دیا ماں وہ محبت علی کی ہے آگے ہو پیشوا ہو مدار اور مہام ہو کرو نبی کے بعد تو ایسا لیے حمان ہوں کرو نبی کے بعد تو ایسا لیے حمان امی شمی سے آپ کا ماتوں حیال اون ہو گئے دلوں کا یہ عالی حیال سب تا جہاں قدر ہم ہو برہم حیال مہے سیام مہے مہرام حیال مہے سیام مہے مہرام حیال مولا کی نظر کو گوھر سلائے تیروزہ دارہ کے پرسے کو آئے مولا شگابتا ہوا سجدے میں سہت تیرا سید تبا ہو گیا خوفے میں گھر تیرا تر علم دلوں کو ہے شام و سہت تیرا مولا شگابتا ہوا سجدے میں 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 سہت تیرا نکلے تو گھر سے مر کے خدا خدیر لائیاتا زہر میں جو جا فاجو بجا کے سہت تیرا مولا شگابتا ہوا سجدے میں سہت تیرا مولا شگابتا ہوا سجدے میں سہت تیرا آئے خدا کے شیر نے گھر میں خدا آکتے ہیں قل پڑ جایا کہ سڑ پاو لگی مقضا دیتے قل پڑ گیا کہ سڑ پا لگی مقضا دیتے میں گہرا ہے زخم فرق امام حجاز پا سر سے چپک رہا ہے لہو جا نماز پا سر سے چپک رہا ہے لہو جا نماز پا شیر خدا جہاتوں سے تھا میں سے اپنا پا او دونوں کونیوں سے چپکتا تھا ہاں آگا جو ابن مرج میں ملون و بد کیا ہے پکڑا اسے علی کے مہبان دار کا پکڑا اسے علی کے مہبان دار کا نائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاطل پہ مسکرہ کے نظر کی احمنے فرمایا میں فرمایا میں نے کونسی کی تھی تیری پتہ ہے آدھ آسنے کیوں کی یہی ہے چاہاں میں چاہاں میں برا امام تھا اے بامی جفاں رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے ہم پاندو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشاں پاندو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشاں ایمان کی جان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لهذا وما کنا لنہتدی لولا ان حدانا اللہ لقد جاہت رسل ربنا بلها والسلاة والسلام على النبی الامی الخاتم لما اصبق والفاتح لمن غلق المولین الحق بالحق بالقاق اللہ 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 لبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذین اذہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطھیرا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم سلام علیکم بما صبرتم فنعماء محکم سب سے پہلے مجھے یہ کہنا ہے کہ بہت سے حضرات باوجود ماہ قیام کی اس ذمہ داری کے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا اس حالت میں مجھے سننا میرے لئے تکلیف دے ہوگا اس لئے آپ حضرات تھوڑا سا ممبر کے قریب ہو جائیں تاکہ بہت سے میرے بھائی بیٹھ سکیں اور آپ حضرات شوق سے ٹینٹ میں آئیں بہت سی جگہ خالی ہے اس عظیم المرتبت ذکر میں آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اسی طرح سے جمع ہوں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی طرح سے پرسا دیں کسی اور کے حوالے تو یہ امانت نہیں کی گئی ہے اکیس میں رمضان غام و ماتم کے لئے ہم جمع ہوں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اجتماعی زندگی آپ کی یہ آپ کے مجمع ہیں غور کیجئے تو اجاز سے کم نہیں ہر قیادت ہے یہ عمر موجزہ ہے یہ جماعت یہ اجتماع یہ مجلس کس دشمن یہ دہر کے باوجود آپ رہ گئے ہیں اور کس شدت کے ساتھ آپ نے اپنے ہونے کو منوا لیا ہے ناز کیجئے اور اگر آپ ناز کر رہے ہیں تو بجا ہے آپ پر ایک جری کی شہادت ایک بہادر کی شہادت محسن اسلام کی موت جس نے اسلام کو آغوش میں اپنے پالا اس کا ودا دنیا یوں تو بہت سے یوم منانے کی عادی ہو چلی ہے لیکن ہماری ہر مجلس کسی یوم سے کم نہیں آپ سب جمع ہیں دور دور سے حضرات آئے رہے ہیں بہت سے حضرات شاید میری آواز بھی نہ سن سکتے ہوں گے لیکن میری یہ قاہش ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے ہم معصوم کے اس حکم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ محبت ہو یا زیارت سلامِ شوق ہو یا شکوہِ مفارقت عارفاً بِحقِ ہی ہو عارفاً بِحقِ ہی ہو عارفاً بِحقِ ہی ہو یعنی معرفت کے ساتھ ہو اور معرفت کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ حافظہ تازہ رہے آپ جانتے سب کچھ ہیں کون سی فضیلت ہے جو آپ سے چھپی ہوئی ہے مگر کبھی اس پہ ناز نہ کیجئے اس لئے ناز نہ کیجئے کہ جس کی فضیلت کو سننے کی آپ کو عادت ہے وہ محدود نہیں وہ محدود نہیں فضیلتیں ختم نہیں ہوگئیں فضیلتیں ختم نہیں ہوگئیں چاریس ہجری اور یا تیرہ سو ستیاسی ہجری یعنی ایک ہزار تیس سو سنتالیس برس اگرچہ گزر گئے ہیں مگر وہ آواز آج تک کانوں میں گونج رہی ہے جو جاتے وقت علی نے کہی تھی وہ آواز آج تک کانوں میں گونج رہی ہے جو جاتے وقت ہم نے علی سے جس آواز کو سنا تھا غدن تراؤن آئی آمین آج نہیں تم کو کل پتا چلے گا علی کون ہے غدن تراؤن آئی آمین کل پتا چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے جب اس جدہ کو چھو دوں گا اس وقت پہچانو گے کہ علی کیا ہے وقیام غیری مقامی اور جب اس مقام پر غیر آ جائے گا اس وقت پتا چلے گا کہ علی نے کس طرح حکومتی ہے غدن تراؤن آئی آمین یہ سال گزر جائے آئندہ سال آئے فر وَيْغَدَن تراؤن آئی آمین وَغَدَن تراؤن مقامین ایک سال کے بعد دوسرا سال دوسرا سال دوسرا سال یہ اعلان کرتا جائے گا کہ ابھی فضائل کم نہیں ہوئے ابھی فضائل کم نہیں ہوئے لا محدود فضائل کا حامل وہ انسان ہے جس کے متعلق بلا مبالغہ مددہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مقصد حیات انسان کمال انسان تک پہنچنا ہے تو کمال انسان جس انسان کو محصر ہوا وہ محمد عربی تھے اور اس محمد عربی نے یہ کہا تھا اس لیے ناقص کامل کو کیا پا سکے گا بس تذکرے ہوتے رہے یوں ہی ذکر ہوتا رہے گا مگر ناقص کامل کو پا نہیں سکتا ناقص کامل پر محیط نہیں ہو سکتا تو اس لیے اگر عارفاً بحق ہی کی کوئی گنجائش ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حافظے کو تازہ رکھنا مسلسل سننا اور اس فکر میں رہنا کہ کیا اضافہ اور ہو سکتا یہ شاید معرفت میں مدد دے گا معرفت میں مدد دے گا اور اگر نہیں کوئی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر سلام ہی کیا کم تم پہ ہمارا سلام ہو یہ صبح و شام سلام شام و سہر سلام رات و دن سلام اٹھتے بیٹھتے سلام ہستے روتے سلام سوتے جاتے سلام دکھ درد میں سلام مسلسل سلام رہے تاکہ دنیا اس سلام کو سن کر اور اس سلام کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ ابھی حق مبارضہ طلب ہے ابھی حق مبارضہ طلب ہے صرف سلام کو سن کر درود ہی نہیں ہے سلام بھی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ تَسْلِيمًا سلام مُنْ عَلَيْكُمْ تُمْ پر ہمارا سلام ہو اے وہ اے وہ کہ جس کے لئے حیات ہی حیات اے وہ کہ جس کے لئے عبدیت ہی عبدیت ہے اے وہ کہ جس کے لئے لا متناہی زمانہ حد نہیں تجھ پر سلام ہو تجھ پر سلام ہو بما سبر تم سلام کا حق اس لیے پہنچتا ہے کہ تم نے سبر کیا تو اب آپ نے اندازہ کیا کہ لا متناہی زمانے میں بار بار مسلسل ہر عصر میں ہر دور میں ہر عرض میں سلام اور کیوں اس لیے کہ تم نے سبر کیا اب سبر کو دولنے کی کوشش کیجئے کیا کر وہ سبر چاہے جس کے لیے ہر دور میں سلام ہو ہر عہد میں سلام ہو سبر کی تعریف تو آپ کو معلوم ہے قوائے نفسی کے انذبات کو سبر کرتے ہیں نفس کی قوتوں کا منذبت ہو جانا سبر ہے نفس کی طاقتوں میں اعتدال کا پیدا ہو جانا سبر ہے اور لذات قبیحہ پر باوجود اقتدار نظر کا نہ جانا سبر ہے اقتدار کے باوجود لذات دنیا سے مو پھیر لیا صبر ہے صرف یہی نہیں کہ ظلم کسی نے کیا یا چپ ہو گئے مظلوم صرف مقامِ صبر پر نہیں ہے مظلوم کے لیے تو مقامِ استقامت ہے مقامِ استقامت یعنی مظلوم نے رنج کو پسند کیا ہے خوشی کے بدلے مظلوم نے غام کو برداشت کیا ہے مصررت کے عوض اور اس طرح مظلوم کی منزلت استقامت سے یعنی ظلم کرو میں حق سے نہیں ہٹوں گا یہ ہے مظلوم یہ ہے مظلوم ہر وہ انسان جس کا حق چھین لیا جائے اور جو پریاد کرتے ہوئے ساری دنیا میں پھرے اور اپنے حق کو واقع لینے کی کوشش کرے ہر ایسے انسان کو دنیا مظلوم نہیں کہتی ہے اور ہر ایسے ظلم پر صبر کرنے والے کو دنیا صبر نہیں کہتی ہے کم از کم حکمت کی دنیا استقامت چاہیے کہ ظلم صحیح مگر جو قدم آجے بڑھ چکا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا استقامت ہے اور اس استقامت پر ہر لذت کو ترک کر کے قوائے نفسی میں اعتدال و انزباد پیدا کر کے مرضی مولا پر ہر آن نظر رکھنا صبر ہے کیا اچھا مکان تم کو ملا کیا اچھی جگہ تم نے پائی کیا اچھی آقبت تمہارے لئے ہے واللزین ینقضون اہد اللہ من بعد میساقی اور وہ لوگ جو اہد الہی کو توق دیتے ہیں میساق کے باوجود واللزین ینقضون اہد اللہ من بعد میساقی و یقتعونا ما عمر اللہ بهی ان یو سل اور قطع کر دیتے ہیں اس کو جس کو وصل کرنے کا حکم تھا جس کو ملانے کا حکم تھا وہاں قطع کر دیتے ہیں انہیں کے لئے لعنت ہے وہ لہم سوددار ان کا مکان برا مکان ہے یہ تیرہیں سورے کی پچیس میں آیت ہے سورہ ادار اچھا مکان ان کے لئے ہے جنہوں نے صبر کیا برا مکان ان کے لئے ہے جنہوں نے وصل کی جگہ قطع کیا قطع رحم سے کام ریا تسلسل کو تو دیا وصل قول کو ختم کر دیا انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی اگر صحیح طور انسان فکر مذہب میں عقل سے کام لے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت سے کم از کم ملت اسلامیہ میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے لیکن اگر عقل تابع حوص ہو جائے تو انتشار بھی ہے استرار بھی ہے ہنگام آرائی بھی ہے فرقہ پرستی بھی ہے اختلاف بھی ہے فسار بھی ہے اگر حوص کی بجلیوں کے نیچے سے عقل کو ہٹا لیا جائے تو ممکن ہے کہ انسان اسلام کے صحیح معنی کو سمجھ کر عمل کرے سلم سلح آجتی مدارات مروت ان منزلوں پا مگر ایسا نہیں بات صرف اتنی کی کہ مکی زندگی تک تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ انبیاء امہ سبق کی طرح ایک نبی آیا مر جائے گا ہم اپنے راستے پہ جائیں گے اور اس طرح سے یہ قصہ قتم ہو جائے گا مگر مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی نے ایک اور چیکٹر کو کھول دیا اور کہیں گا جانا نہیں ہے رہنا یہاں رہنا اور جب رہنے کی منزل آئی تو اب دنیا نے ایک مرتبہ اندازہ کیا کہ اب جو بات راستی سے تینا ہوگی اب اس کو تلوار تیع کرے گی تلوار تیع کرے گی اور اس طرح سے قتال کا حکم جہاد کا حکم مسلسل آتا کرا اور ہر ہنگامے میں دنیا یہی سمجھتی رہی کہ کفار کا لسکر کسی رہے ان کے حضاموں پڑ جائیں گے پھر ہم اپنی منزل پر واپس جائیں پھر ہم اپنی منزل پر واپس جائیں گے مگر ہمیشہ قدرت نے یہی کیا کہ پہلے پہلے تو نا امیدی تھی اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا معلوم ہوا کہ قلت نے کسرت سے قابو پا لیا اور رحمتِ الہی نے مسلم لشکر کو گھیر لیا جس طرح سے میں باتیں کر رہا ہوں اسی طرح سے مسلم اغبار بھی لکھنے کے آجی ہیں کہ اللہ نے فضل کیا اللہ نے کرم کیا اور یہ جنگ اس طرح سے اللہ کی مدد سے ختم ہوئی جیتی گئی اور پھر یہ کہ بادر ہو کہ اوہد خیبر ہو کہ خندر ہمیشہ اللہ کی مدد چھات رہی کون منکر ہے اللہ کی مدد کا نصرتِ الہی کا کون منکر ہے مگر نصرتِ الہی کسی شکل میں تو آکی ہوگی ہے نصرتِ الہی کے لئے کوئی شکل ہوگی اور نصرتِ الہی ہمیشہ ایک ایسی شکل میں آتی رہی کہ جس شکل کو دنیا دنیا چاہتی تھی چاہتی تھی کہ بار بار وہی صورت سامنے نہ آگئے بار بار وہی صورت سامنے نہ آگئے عجیب بات ہے کہ اس صورت کو دیکھنا اور پسند کرنا اس صورت کو ندیکھنے کی کوشش کرنا اور کراہت کرنا خود سے ولادت اور تیبہ ولادت کا پتہ دے رہا ہے ایمان و کفر کی تقسیم تھی مگر قدرت کے حکم سے لشکر مجبور تھا کہ وہی بار بار آئے وہی بار بار آئے اور عجیب بات ہے کہ مکی زندگی میں تو سب کے سب لپٹے ہوئے تھے دنیا ساتھ تھی کہ ہم اس قدم کو نہ چھوڑیں مگر ابتلا کی منزل پر امتحان کی منزل پر کسی جنگ میں کل نو آدمی رہے کسی جنگ میں کوئی نہیں رہا کسی جنگ میں تو یہ ہوا سب کے سب رہے کوئی نکلا رہی اور اس طرح سے ہر لڑائی کے بعد دوسری لڑائی نے اسلام کی حقیقت اور اسلام کی صداقت پر انگوشت نمائی تھی اور تو اور لذات قبیحہ کی طرف اتنا میلان تھا لذات قبیحہ کی طرف اتنا میلان تھا کہ جمعہ کی نماز میں جب کاروانے تجارت کے باجوں کی آواز آئی تو کل بارہ آدمی رہ گئے ساری تفسیروں کا مطالعہ ہو ملاحظہ فرمائیے بارہ آدمی اور روایت جابر ابن عبداللہ ہم ساری سے ہے کہ میں ان میں سے ایک تھا جو رہ گئے نماز اب ہی جب پوچھ لیتا کوئی کے گیارہ کو گن دیجے تو آپ نے دیکھت صرف جنگ ہی نہیں اللہ کی بندگی میں بھی صبر کی ضرورت ہے استقامت کی ضرورت ہے جنگ کے میدان جنگ کے میدان علیہی کی نبائل سے کھن لیجے لقد واشائی تو تنکسو فیہ الابطال وطفاق کرو فیہ الاغدام میں نے ایسے مواقع پر اپنی جان کو رسول پر قربان کرنے کی کوشش کی جہاں بڑے بڑے پہلوان ڈر گئے اور جہاں آگے بڑھنے والے خدم پیچ راڑ گئے جہاں بڑے بڑے آگے بڑے بڑے bi aware محمی اللہ ях جہاں بڑے 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 بڑےol تاریخ کیا ستم ذریفی ہے کہ ستیہ سی غضبات آج لکھے جا رہے ہیں تفصیل کے ذات ستیہ سی غضبات لکھے جا رہے ہیں مگر وہ نام نظر نہیں آتا جس نام کی حامل ذات کو پورا لشکر جنگ میں ڈھونڈا کرتا تھا کہ وہ کہاں وہ کہاں ہے ایسا نہ ہو کہ حملہ ہو جائے بہرحال معرفت کے لئے ان منازل جبی گزرنے کیا آپ کو ضرورت ہوگی کہ علی نے کیا کیا خود علی کی زبان سے سنیے یاد رکھیں جہاں آپ سرناتے ہیں کہ تنہا میں تھا اور آگے پڑھ رہا تھا اور بہت سے قدم تھے جو پیچھے ہٹ رہے تھے اور میں نے اپنی جان خدا کرنے کی کوئی اور ہمیشہ میری تمنہ یہ رہی کہ میں بھی عبایدہ حمدہ اور چاپر کی طرح رسول کی زندگی ہی میں جا میں شہادت نوش کرنوں مگر ہمیشہ اللہ کے رسول کو یہی کہتے ہوئے سنا علی حبی جینہ ہے مشہور قدمہ ہے علی حبی جینہ ہے کیوں کیوں یا رسول اللہ جان رہے تھے کہ میری زندگی میں میری موجودگی میں ذرا ذرا سے تحلقے میں تو اس کی ضرورت پوکی ہے میرے بعد جہاں قیامتیں آئیں اور اگر یہ نہ ہو یا اس جیسا نہ ہو تو کیا ہو نبی کی بیشت کا واحد سبب یہ ہے کہ کمال ہر دور میں رہ جائے نبی کی بیشت کا واحد سبب یہ ہے کہ کمال کو ہر دور میں نبی قائم رکھے اور کامل کامل کا تعارف کرتا جائے چنانچہ ہم الممنین نے اس منزل پر شورا میں کوپے کے ممبر پر نہروان کی لڑائی میں نہروان سے واپس ہی کے بعد ہر موقع پر بطور افتخار گفتگو کی اور کہا میرا یہ کارنام ہے میں نے یہ کیا کسی کی مجالتیں صدا فارجی بھی تھے جو علی کو ٹوپ دیتا کہ یہ علی کیا یہ تعلی نہیں ہے مگر لسانِ صدق پر تعلی کا شبہ کیسا لسانِ صدق پر تعلی کا شبہ کیسا علی کچھتے جا رہے ہیں اور دنیا سننے کے لیے بے چین تھی کہ یا علی واقعی ہم سننا چاہتے ہیں ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا تو یہ وہ منزل تھی کہ جہاں آپ نے اپنے زندگی کے بہترین عدوار گزارے اور جب زندگی قاتلے پر پہنچی تو یہی کہا کہ دیکھو تم سے اگر کہنا ہے تو یہی وسیعتی دیکھو تم سے میری وسیعتی ہے کہ اللہ لا تشرکو بہی شیع کہ وہ اللہ ہے کسی کو اس کا شریک نہ کرنا وہ محمد لا تزیع سنتہو اور اس کی سنت کو ضائع نہ کرو وہ وسیعت آج تک ہے اور قیامت تک باقی رہے گی مسلم طبقات اس وسیعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں مگر تحریف حدود کے ساتھ تحریف لفظی نہیں تحریف معنوی اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو تو قبریں نہ بناو اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو تو اللہ کے بندوں کا ذکر نہ کرو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو تو پھر کسی نبی وسیع ولی کی یاد نہ مناو یہ تحریف حدود ہے علی کا مقصد یہ نہیں ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو شریک نہ کرو اس کی ذات میں اس کے صفات میں اس کی قدرت ہے تاما میں نہیں اس کے حکم میں اس کے حکم میں اپنے نفس کو شریک نہ کرو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وذکر عبادہ نہ ہو ابراہیمہ وعساقہ ویاقوس کہ میرے بندوں کو یاد کرو ابراہیم کو یاد کرو عساق کو یاد کرو یاقوب کو یاد کرو تو تم کون ہو ذکر عباد کو شرک بنانے والے کیا صورتیں بگو گئیں توحید کی بازار میں ایک مختصر سانسخہ توحید پایا عبدالوحاق کا اگر کبھی شوق ہو کتابوں کو پڑھنے کا تو معمولی تقیمت پہ اس نسخے کو حافظ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ توحید کا کیا درد دنیا دے رہی ہے آقل دنیا توحید کو سمجھتی جائے آدم کا عب البشر ہونا توحید ہے نو کا کشتی بنانا توحید ہے اسماعیل کا زیر خنجر آنا توحید ہے آئین ماں کا اور انبیاء کا افتلا کی منزل پر آنا توحید ہے ختمی مرتبت کا مختلف لڑائیوں میں جانا توحید ہے یہ توحید کو آپ سمجھے جائیں بس یہی اللہ ایک ہے یہ مرنہ لیے توحید اللہ ایک ہے اور پھر اس کی مرضی کچھ نہیں اس کی مرضی کچھ نہیں اس کی رضا کچھ نہیں اس کا منشاہ کچھ نہیں اس کا چاہنا کچھ نہیں اگر ہے اس کی کچھ مرضی تو پھر اس کی مرضی میں تمہاری مرضی شامل نہ ہو اگر ہے اس کا منشاہ تو اس کے منشاہ میں تمہارا منشاہ شامل نہ ہو اور پیغمبر وہ جس کی سنت کو ضائع نہ کرو یہاں پھر پہری کا حدود یعنی اس طرح سے کپڑے پہنو اس طرح سے چہرہ بناو اس طرح سے نکلو اس طرح سے گکتگو کرو بس اسی حد تر اور یہ سنت نہیں کہ ساری مچی زندگی میں اپنے کمال کو بتلایا کہو کہ میں مضمل ہوں یعنی چادر امکان کا اوڑنے والا ہوں میں مدصر ہوں یعنی عباہ نبوہ کا اوڑنے والا ہوں میں یاسین ہوں میں طاہا ہوں میں اول المسلمین ہوں میں اول العابدین ہوں میں خاتم الانبیاء ہوں ساری مکی زندگی میں آیتوں پر آیتیں آتی رہی شاہد نظیر بشیر دعیم الاللہ سراجہ منیر ساری مکی زندگی میں سورے پر سورے آتے رہے اور تاریف پر تاریف ہوتی رہی کہ تمہیں اسے ہو مدنی زندگی میں فتوحات نے محمد عربی کو اس منزل پر پہنچایا جہاں دنیا حیران تھی کہ یتیم عبداللہ کا یہ مقام ہے یتیم عبداللہ کا یہ مقام جب اتنے احمدہ رشتے کیے تو یہ ہے سنت رسول اب باہر آئے اور چادر میں بچوں کو لے کے کہا اللہم ہاولہ اہل بیٹی جب اپنے کمال کو ظاہر کر دیا تو اہل بیٹ کو پشنوایا جب سارے اپنے اسمان گنوا دیئے تو مباحلے میں لے کر آئے جب اپنی ساری کوششوں کو منوا لیا عدر رسالت مان کر قربہ کا تعارف کروایا لا تزیع سنتہو اس کی سنت کو رائے گا نہ کرو توحید کو اپنے حضر منشاہ سمجھانے والے سنتِ الٰہ رسول کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں یہ ممکن تھا بہت ممکن تھا کہ قتمی مرتبت روزِ اول ہی یہ کہہ دیتے اگر یہی منظور ہوتا کہ توحیدِ الٰہی کا مقصد یہ ہے کہ میں اکیلہ آؤں اور دنیا سے اکیلہ چلے جاؤں اگر صرف لفظِ اکیلہ ہونا توحید ہے اے 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 ذہن نے یہی بٹھایا گیا ہے اے ہے یہی توحید ہے نہیں بلکہ توحید کا کمال یہ ہے کہ ہر انسان اسے کی مرضی کو اپنے لئے مشعلِ راہ بنائے اور اپنی مرضی کو دخل نہ دے رسول نے یہی کیا توحید پر زندگی بطر کی اور چونکہ مرضیِ الٰہی ہے بھی کہ مقصدِ قلقت کمالِ انسان ہے اس لئے حبیب کمالِ انسان کا تعارف ہو جائے انفسنا میں ہو جائے نسانا میں ہو جائے ابنانا میں ہو جائے قربہ کی صورت میں ہو جائے بلگ ماں امزلہ الٰہ کی حالت میں ہو جائے مگر ہو جائے تارو اگر ایسا نہ ہو فما بلگتا ہی حالتا اور جب یہ تعارف ہو گیا تو اب دنیا حیران تھی کہ رسول کی زندگی کے اس حصے کو کس طرح سے پیش کیا جائے کہ جہاں قربہ بھی اہلِ بائد بھی انفسنا بھی نسانا بھی ابنانا بھی جہاں گود میں کاندھوں پر جہاں بار بار رسول آستانے پر آ کے سلام کرے اس حصے زندگی کو کیا کیا جائے یہی وہ حصے زندگی تھا کہ جب نگاہوں میں بار بار آیا تو فتنہ پرور ہوا وہ حواس میں یہ تیر کیا کہ رسول کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ایک حصہ نبوت کے لئے وقت کیا جائے ایک حصہ پشریت کے قرآن کو حصے نبوت میں لیا اور قربہ کے تعارف کو بشریت میں لیا اور اس طرح سے سنتِ رسول کو اسی حد تک محدود کر دیا کہ جہاں قرآن کی تشریح ہو یا ذاتی افعال احوال عمال پر متبو ہو اور باقی یہ کہا محبتِ بشری ہے محبتِ ذات اپنے ذاتی تعلقات بیٹی ہے داماد ہے نواسے ہیں مگر ان ماننے والوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھیجنے والے نے کیا بلا مقصد نبی کو بھیجا تھا بھیجنے والے میں جب بغیر مقصد بھیجا تھا اور اگر مقصد کے ساتھ بھیجا تھا تو کیا یہ تائی نہیں ہوا تھا کہ یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا اور کیا مقدراتِ عزیدِ عالیم میں یہ گزر نہیں چکا تھا کہ ان افراد کو رسول کے ساتھ رکھا جائے یا پیغامِ حق کو وطواصو بالحق وطواصو بالصبر کی صورت میں ہمیشہ آگے لے جائیں گے لیکن کبھی اس پر نظر نہیں گئی دنیا کو سرسری دیکھا مذہب کو بھی سرسری دیکھا سرسری گزر گئے کم من آئتن یا مرون علیہا وہم انہا مورزون مرون علیہ آسلام میں کتنی نشانیاں ہیں کہ جہاں سے یہ بے اثر گزرتے ہیں دیکھا یہی کہ پیغمبر آئے چلے کبھی یہ قیال تک نہیں گدرا کہ مقصدِ الٰہی ساتھ ساتھ منشاہِ الٰہی ساتھ ساتھ اور یہی مقصدِ الٰہی یہی منشاہِ الٰہی تھا کہ جس پر نبی چل رہے نبی چل رہے تھے سنتِ الٰہی پر اور نبی چاہتے تھے کہ دنیا سنتِ رسالت پناہی کو سمجھے ظاہر ہے کہ پیشانی پسجدے کا نشان سنت ہے پانچوں کا زمین پر نہ گرنا سنت ہے مگر یہ صبح و شام دشمنوں کے مقابل میں آنا اور نگاہِ انتقاب کا ایسے کو چھن لینا جس سے دشمن مرغوب ہو یہ سنت نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے یہاں میں پیغمبر کا مقابلے پہ نکلنا اور ہمیشہ نگاہِ انتقاب میں ایسی ہستی کو لانا کہ جس سے دشمن متظلل ہو جائے اس سنت کو دنیا بھولا دے گی اور اگر تھے ایسے کوئی انسان تو ان کے تذکرے کو کیا کیا جائے ان کی یاد کو کیوں باقی نہ رکھا جائے گفت بوسر یہی ختم نہیں ہوتی کوشش یہ کی گئی کہ نبوت کی زندگی کے دو اجزہ ہو جائیں ایک کو نبوت کے ساتھ اٹھا جائے ایک کو نبوت سے خالی کر دیا تھا جس حصے کو نبوت سے خالی رکھا وہ تمام تر حصہ وہی تھا جس کو انسانوں کے دل پسند نہیں کرتے تھے جو پسند نہیں وہ بشریت اب آپ دیکھیں یہ شرک ہے یا توہید یہ شرک ہے یا توہید جس کو آپ نے پسند کیا وہ نبوت جس کو آپ نے پسند نہیں کیا وہ بشریت خدا کی قسم اگر رسول ان کی پسند پر چلتا اگر رسول ان کی پسند پر چلتا اور بدر میں کسی اور کو بھیجتا علی کو نہ بھیجتا اوہد میں علی کو ساتھ نہ لے جاتا اور قیبر میں علی کو پرشم نہ دیتا اور قندق میں عمر ابن عبدالد کے مقابل میں علی کو نہ بھیجتا تو کفر کل بے جاتا ایمان نہ درنا ہمیشہ کراہت کرتے رہے جو کچھ اللہ نے ان کی طرف نازل کیا اگر رسول ان کے اشارے پر چلتا تو آج اسلام کا کیا حشر ہوتا ہے قرآن مجید میں آیتیں آگئیں اگر رسول بہت سے باتوں میں تمہاری اطاعت کرنے لگے تو تم پہچانے نہ جاؤ گے تم پہچانے نہ جاؤ گے رسول نے مشورے پہ عمل نہیں کیا اور جو کچھ کہہ رہا ہوں عقیدہ نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے تاریخ ہے تاریخ نہیں ہے قرآن ہے اور قرآن نہیں ہے کچھ مگر منشاہِ الٰہی مگر منشاہِ الٰہی اس منزل پر جس کسی کو لے گئے یا جس کسی کو روڑ لیا یا جس کسی کو مسجد میں بلایا یا جس کسی کو مسجد سے حکایا رسول خود کب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے کیا اپنی مرضی سے جیسا چازاد بھائی نے پوچھا مسجد میں میرا بھی دروازہ بند ہے کہ میں نے کسی کے دروازے کو بند نہیں کیا میں نے کسی کے دروازے کو نہیں گولا جب تک کہ حکم ایرائی نہیں آگئے اب بھی بشریت اب بھی بشریت یاد رکھو بشریت اور نبوت کی تقسیم کہیں یہودیت کو قبی نہ کر دیں انسان جن کے میدان میں فقط اصلح جن کی قوت ہی سے نہیں ہارا نظریات کے انتشار میں ہار جاتا ہے افکار کے استراب میں ہار جاتا ہے اگر افکار مسلسل ہو اور نظریات مستقم ہو اور بلاہر کسی مقام پر شکست بھی ہو گئی ہو اسلحہ کی فراوانی کے وجہ سے دشمن کے تو اپنے افکار تو محکم رہیں اپنے اقائد تو مستقم ہو خود نبی ہی میں سکھ ہو جائے تو کلمہ کیسے بچے گا اور کلمہ کو سنبھالنے کی اگر کوشش کی جائے تو پھر دل سے ان باتوں کو ہڑ جانا چاہیے کہ یہ بشریت ہے یہ نبوت ہے یہ نجی زندگی ہے یہ مذہبی زندگی ہے یہ رحی الہی کی پابندی نہیں ملت کو متحد ہونا چاہیے ملت کو متحد ہونا چاہیے اور یہ سمجھ کے متحد ہونا چاہیے کہ دکٹر اقوال کا ذوہ ایک مصرہ شیر نہیں پڑھوں گا اور اس کو بھی توڑ کے پڑھوں گا دائرہا خیبر شد اگر بے حیدری یہ ہر دائر خیبر بنا ہوا ہے اس لیے کہ حیدر نہیں ہے حیدری یقشا مرضی الہی پچھل مرضی رسالت پناہی پچھل اقیمو حاضین العمودین وقوزہو حاضین المزباہین ان دو چراغوں کو جل جلاؤ ان دو عمودوں کو قائم رکھو سنت رسالت پناہ اور توہید الہی یہ آخری وسیجت ہے امیر الممنین قبر شہادت فَأَلَّهُ لَا تُشْرِخُوا بِهِ شَيَّاہُ وَمُحَمَّدُ لَا تُزَيْعُوا سُنَّتَهُ اقیمو حاضین العمودین وَعُوذہو حاض المزباہین وَخَلَاكُمْ زَمُّ پھر تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے فرماتے ہیں ناز کرو اس بات پر کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دیں ربن کریم دین قبیم امام علی یہ امامت قبرہ ہے یہ امامت قبرہ ہے سرکار انسالت پناہی جس میں داخل ہے اللہ نے تین دولتیں ایسی دولت کہ جہاں دل قوی ہے دماغ قوی ہے رب کریم دین قویم حادی مستحکم علیم جو سامنے سامنے جا رہا ہے مگر کیا کریں کہ لغت کسی زبان کی اتنی محیط نہیں ہوتی لغت کی مجبوریاں ظاہر ہیں ایک ہی لغ بہت سو کے لیے استعمال ہوتا ہے آئیم مساجد سے لے کے ابراہیم کی امامت تک ایک ہی لغت ہے انی جائل اکل انہ سے امامت تک ایک ہی لغت امام ہے مگر ذہن انسانی وہ تو فرق پیدا کرنا چاہیے ذہن انسانی کو تو سوچنا چاہیے کہ اس میں کتنے مراتب ہیں کتنے مدارد ہیں اس لیے کہ انسان سے الانسان تک کتنے مدارد ہیں الرحمان علم القرآن قلق الانسان انسان انا بالام صاحبو کو میں کل تک تمہارا ساتھی خواہ اليوم عبرتن لکو آج تمہارے لئے عبرت بنا ہوا غدن مفارق ہوکم میں کل تم سے رخصت ہو جاؤں گا غدن غدن ترون آئیان تم میرے احوال کو کل لکھو گے وَسَتَعْرِفُونَ لِي بَعْدَ خُلْقِ بَمَقَامِ اور تم مجھے پہچان ہوگے میرے خدمات کو دیکھو گے میرے سلے جانے کے لام یہ میرے لئے کوئی معذرہ سے نہیں ہے یہ میرے لئے کوئی معذرہ سے نہیں ہے اگر میں یہ کہوں اور کسی مفلحت کے لئے نہیں کہتا ہوں کسی مفلحت کے ساتھ نہیں کہتا ہوں وہ یہ کہ علی ہر آئینہ کسی خاص فرقے کے علی نہیں ہے علی ہر لحاظ سے ساری ملت کے لئے عالم اسلام کے لئے جب ہی تو ملت نے کسی نہ کسی مقام پر ان کو رکھا ورنہ یہ سمجھدار ملت کسی مقام کے قابل بھی چھوڑتی ان کو کسی مقام پر بھی فائد رکھتی جان چکے تھی کہ بجوز ان کے کچھ نہیں کچھ نہیں شورا کی تعین کرتے ہوئے اور شورا کے نام گنتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس صداقت سے یہ کہا تھا کہ میں چھے آدمیوں کا انتقاب کر رہا ہوں ہر ایک میں ایک برائی ہے سوری تاریخ اسلام دیکھئے قلیبہ وقت کے آخری الفاظ کہ چھے آدمیوں کو چن رہا ہوں ہر ایک میں ایک نہ ایک برائی ہے اور ہر ایک کی برائی گلوا دی میں گھبراتا ہوں کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی برائیوں کو میں بیان کروں گے نہیں ہر ایک کیلئے یہ کہا کہ عبد الرحمان ابن عوث میں یہ برائی ہے سعاد ابن ابی وقت میں یہ برائی ہے تلہا میں یہ برائی ہے زبائر میں یہ برائی ہے اور پھر جن کو مقرر کرنا چاہتے تھے ان نے یہ برائی ہے اور جب علی کے نام آیا تو تاریخ اسلام وہ خدا کی خدم دیکھی ہے اتنا جملہ ہے کہ علی سے صرف اتنا خوف کہ علی بار بار اس مقام کے طالب رہے علی نے بار بار اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے علی میں صرف اتنی کمزوری ہے جس کو دنیا کمزوری کہہ رہی میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ حق دار اپنا حق نہ جاتا ہے کہ حق دار اپنا حق نہ جاتا ہے شورہ میں جانے سے ابن عباس نے روکا کہا نہ جائیے آپ کو نہیں ملے جی خلاف کہا جاؤں گا جا کے واپس آئے ابن عباس نے کہا نہیں کہتے تھے کہ یہ نہیں دیں گے کہ جان رہا تھا کہ نہیں دیں گے مگر گیا اس لیے قیانے والے مسلم مورقین یہ نہ لکھتے ہیں کہ علی نہیں گئے اس لیے کہ علی کا حق ہی نہیں تھا علی نہیں گئے اس لیے کہ علی کا حق ہی نہیں تھا یعنی حق کا اعلان کرنا حق کو جتانا بار بار کہنا ارے میرا حق ہے اس لیے حق ہے کہ بدر میں میں تھا میرا حق ہے اس لیے کہ احد میں کوئی نسام میں تھا میرا حق ہے کہ عمر ابن عبدالبت کے مقابل میں یہ کہنے والے تو بہت تھے کہ بچے شتر کو سپر بناتا ہے مگر لڑنے والا میں تھا حق میرا ہے میں نے علم کو رسول سے حاصل کیا ہے حق میرا ہے میں باب مدینہ علم ہوں حق میرا ہے میں مباحلے میں نفس رسول تھا حق میرا ہے کہ میری اولاد رسول کی اولاد بنیں بار بار کہتے تھے کہ ان میں بس یہ برائی ہے کہ حفظت آتے ہیں خدا کی قسم فیصلہ کر دیا فیصلہ کر دیا کہ اگر کمزوریوں کو گنا ہے تو اس آخری خدبے میں دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے شورا کی یہ تقسیم کی اور ان میں یہ حضرت ہیں اور ان کے عیوب یہ ہیں تو دنیا میں ہمیشہ انسان کم تر آئے کو پسند کرتا ہے اگر وہ آئے بھئے مگر جس کو دنیا آئے ایک خمجھے وہ سب سے بڑی صفت ہے سب سے بڑی صفت ہے یعنی حفدار اپنا حل جتائے جس مقام کا حامل ہو اگر اس حمل کی کیفیت کو اور اس فضیلت کو بار بار نہ گنوائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ فریدہ ادا نہ ہوگا فریدہ ادا نہ ہوگا ذات واجب کائنات پر خالف کرتی ہے شروع سے آخر تک انا اللہ العزیز انا اللہ العلی انا اللہ الحکیب انا اللہ القدیر شروع سے آخر تک ذات واجب بزلدل میں نے قلق کیا میں نے بنایا میں نے پیدا کیا میں نے تربیت کی ربوناللزی آتا کل شہین قلقہ سمعادہ کیوں؟ آپ کو خالف کر کے چھپ بیٹھ جائے آپ کو بنا کے خاموش ہو جائے جب آپ کو بنائے تو حق بھی جاتا ہے یہ سنت الہی ہے کہ جب اسلام کی حفاظت کرے تو اعلان کرے میں محافظ ہوں بھائی آل سنت رسالت پناہی دادا کہ بار بار کہتے تھے بتاؤ بتاؤ میں نے تمہاری خدمت کی کہ نہیں کی آہا آپ نے خدمت کی آپ نے خدمت کی بتاؤ میں نے تم تک احکام پہنچائے کہاں آپ نے احکام پہنچائے اب کوئی کہے رسول کہ یہ بار بار چون پوچھتے ہیں نہیں فقط پوچھا نہیں قسم دیتے تھے پوچھا نماز کا حکم پہنچا کہاں تم نے پڑھ ہی نماز کہاں روزے کا حکم پہنچا کہاں تم نے روزے رکھے کہاں حد کا حکم پہنچایا میں نے کہاں تم نے میرے ساتھ حج کیا کہاں کہ تم نے مناس کے حج کو جان لیا کہاں کہ جہاں کا حکم پہنچا کہاں کہ تم نے میرے ساتھ خطال کیا میرے ساتھ جنگ میں شریک رہے مالِ غنیمت پایا کہاں کہ تم کو عوامر و نراحی پہنچ گئے کہاں بتاؤ کیا میں نے تم کو تحضیب نہیں دی تم جاہلیت کے عالم میں تھے کہاں بتاؤ میں نے تم کو تمدلتہ نہیں کیا تم قبائل عرب آپس میں لگ رہے تھے کہاں جب فبوں کا پوچھ لیا تو پوچھا بتاؤ اب تمہارے نفسوں سے آلو مولا ہوں گے بھائی حق کسی لیے جتایا جاتا ہے کہ پوچھیں اولا ہوں کے نہیں یاد آئیں باتیں حق کسی لیے جتایا جاتا ہے کہ پوچھیں اولا بی تصرف ہوں کے نہیں سبوں نے کہا بھلا یا رسول اللہ تو جب حق یتائے گئے تو اپنے اولا بی تصرف ہونے کو بتایا اور یہ کہا کہ خالی یہی نہیں کہتا کہ میں تم سے اولا ہوں اپنی زبان سے نہیں قرآن نے کہہ دیا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہ نبی صاحبان انفس کے صاحبان ایمان کے نفسوں سے اولا ہے اور جب یہ تائے ہو گیا تو پھر دیکھو یہ سلسلہ ہے یہ سلسلہ ہے کمال انسانی کا جو باقی ہے یہ سلسلہ ہے کمال انسانی کا جو باقی رہے گا ایسی مندل پر سبوں نے دیکھا دیکھا سنا نہیں جب دیکھا تو پھر کیوں کوئی کہتا ہے کہ یہ حق کیوں جاتا ہے جب دیکھا تو پھر کیوں کہتا ہے یہ حق کیوں جاتا ہے یہ تو رسول سے پوچھا جائے یہ تو رسول سے پوچھا جائے دعوتِ ذول اشیرہ سے لے کر میدانِ غدیر تک وہ کانسی بزم تھی وہ کانسی رضم تھی کہ جس میں رسول کے ساتھ نفسِ رسول اور رسول کی آنکھیں بند ہو جائے تو پھر نفسِ رسول نہ رہے دنیا نے تسلیم کیا دنیا نے مانا دنیا نے جانا جب ضرورت پڑھی علی آداد بعدِ رسول بھی بعدِ رسول بھی آنکھیں زمانے نے محسوس کیا کہ گو دیر سہی مگر وہ خلیفت المسلمین ہے مگر وہ امیر المومنین ہے اور آخر ہے اس لئے خاتم ہے اور قیامت تک باقی ہے اور قیامت تک باقی ہے اور ہمارے پاس اول بھی وہی ہے آخر اول بھی وہی ہے آخر وہی ہے کلنا محمد گفتگو میں نے ختم میں نے آپ کو ذہنے کیا میں نے آپ کا وقت لیا ماہِ مبارک کی اس محترم تاریخ میں آپ کے لئے میں اذبابِ ذہنب بنتا رہا ہوں کچھ دے رہا ہوں مجلس مجلسِ اعضاء ہے پرسے کے لئے جمع ہے حسن و حسین کو پرسا دینا ہے زینب و کل سون کو پرسا دینا ہے نہیں اللہ کے رسول کو پرسا دینا ہے اللہ کے رسول کو پرسا دینا ہے علی دنیا سے جا رہے تھے اور علی اپنے ماضی کو یاد کر رہے تھے میں بچہ تھا رسول کے ساتھ تھا میں کم سن تھا رسول کے سینے پر سوتا تھا میں بہت صغیر تھا رسول مجھے اپنے دندانِ اغدف سے کسی چیز کو قطر کے میرے دھن میں ڈال دیا کرتے تھے میں نے بچپن ہی میں پہلوانانِ عرب کے قلیجے چاک کر دیئے تھے کوئی منزل ایسی نہیں تھی جس میں میں نے اپنی جان کو رسول پر قربان کرنے کی کوشش نہ کی ہو علی اجائزہ لے رہے ہیں علی تم بدر میں تھے تم اہد میں تھے تم خیبر میں تھے تم خندق میں تھے علی تم ہنائن میں تھے علی اپنے تمام ماضی کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں اور کہہے ہیں میں نے یہ خدمت کی میں نے یہ خدمت کی اللہ کے رسول نے مجھے اس طرح سے پکا رہا ہے اب میں نے اپنا حق ادا کیا میں جا رہا ہوں یا بنی عبد المطلب اے عبد المطلب کی اولاد لا الفینکم تقوزون دماغ المسلمین قوضا تقولون قتل آمیر المومنین میں نہیں چاہتا کہ کل میں تم کو اس حالت میں دیکھوں میرے مرنے کے بعد یہ عبد المطلب کی اولاد کے ہاتھوں میں سلوارے ہوں اور وہ کوفے کی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے دوریں کہ ہم تو علی کے خون کا بدلہ لیں گے ہم تو علی کے خون کا بدلہ لیں گے واللہی لا تقبلن نبی اللہ خاتلی خدا کی قسم میرے بدلے سوا میرے قاتل کے کسی کو قتلنے یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے ابھی ابھی خون کا بدلہ لینے کے لئے کتنی لڑائیاں ہو چکے کتنی لڑائیاں ہو چکے مگر یہ قوائے نفس کا اعتدار یہ قوائے نفس کا ذکر یہی مقام صبر ہے یہی مقام صبر ہے آغاز زندگی مولا صبر انجام زندگی مولا صبر فسلام علیکم بما صبرتم تم نے کیا صبر کیا کیسی زندگی استقامت کے ساتھ گزار رہی کتنا ہم مزاج میں اعتدار رہا لذات قبیحہ دنیا کو باوجود اقتدار کہ تم نے پسند نہیں کیا ہمارا سلام قبول ہو مولا آج اکیس میرمزان اے وہ کہ جس نے ہر غلام کی مدد کی اے وہ کہ جس نے ہر آواز پر لبائے کہی ممکن ہے کہ بہت سے حضرات میرے ہم قیال نہ ہوں مگر گفتگو کا آخر کچھ تو نہید ہو گفتگو آخر کسی منزل پر جائے گفتگو کسی نتیجہ پر پہنچائے تو میں اس ذکر کی عمومیت تو اب ختم کرتا ہوں اور اس کو مقصود بناتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اٹھتے پیٹھتے توہیدِ الہی جو اٹھتے ہیں یا علی یا علی جو سب سے ہوں اور ہر حصیبت نہ پکاکتے ہیں بے تسی میں کام آنے والا ہوں غریبوں کا سہارہ ہوں یتیموں کے دل کی تسلی علی دیووں کے دل کی گھارے سہیں رات کے اندھیرے سنسار میں کوئی یتیم بچہ چونک کے روئے تو علی سہارہ دے اور خبر کی تاریخی میں پہلی مرتبہ پہنچنے والا گھبرا کے جو پکارے تو علی سامنے آ جائیں ہٹو ہٹو میرا دوست آیا علی علی ہر حال میں علی مولا یہ ہم جان رہے ہیں کہ آج بھی پکاریں گے کل بھی پکاریں گے مرتے دم تک پکاریں گے دل کو ایک تمنا ہے نہیں دل کو یقین ہے کہ اگر زبان اسی لفظ کی عادی رہے اور مرتے دم بھی اگر یہ لفظ زبان سے نکل جائے تو مولا اس کا یقین ہے کہ زندگی مسلسل ہے حیات مسلسل ہے موت اور موت کے بعد پھر اٹھنا قبر سے اگر تسلسل ہے تو جب آنکھ بند ہوگی علی اور جب آنکھ پھر کھلے گی تو علی اس طرح سے اس تسلسل کو لے کر جائیں گے تاکہ یہ محبت کوسر تک جائے تاکہ یہ محبت جنت تک ہم کو لے جائے اس طرح سے پکارنے والے آج سب جمع ہیں دور دور سے لوگ جمع ہیں عورتیں آئیں ہیں بچے آئیں ہیں لڑکیاں آئیں ہیں کاش کاش یہی سب ہوتے یہی سب ہوتے بار بار کہتے تھے عبد الرحمان پھر غور کر لیں ابن ملجن پھر غور کر لیں ہم مدینے میں نہیں ہیں ہم کوسے میں ہیں عبد الرحمان ہمارے بچوں کو یقین نہ اور بار بار وہ یہی کہتا تھا کہ آپ مجھے ختل کر دیں میرے ہاتھ سے یہ کیسے عمر سادھے ہوگا رشاعت فرمایان نہیں نہیں قبل وقوع واقعہ ززا نہیں دی جاتی بیٹی نے کہا بابا آج رات نہ جائیے مرکی بابا آج نہ جائیے کہا نہیں امہ کل سنو آج ہی تو جانے کی رات ہے مغمر سادھے میں تو آج ہی رات کی خطر دیں بیٹی کیسے عزیزوں میری علاجت کی وجہ سے ابکہ میں نے ماہ مبارک رمضان کی تفسیر کی تقریروں کو خاردر اور ایرانیان میں ملتوی کر دیا تھا میں نے کوئی تقریر سلسلہ جہادت میں نہیں کی اس لئے دل چاہتا ہے کہ تھوڑی بھی تفسیر اس مقام پہ ہو جائے صرف ان لوگوں کے لئے جو شاید پہلی مرتبہ مجلس میں آئے ان دوستوں کو سنا دوں کیا ہوا مسلسل سیرہ رمضان سے کہہ رہے تھے اے کہ علی کی داڑی اپھوم سے قضا دیں گا سترہ رمضان کو آخری خطبہ دیا آخری خطبہ میں تین مرتبہ کا سلونی قبلان طب سے دن علی سے پوچھے ہو ایسا نہ ہو کہ علی تم سے گم ہو جائے اٹھارہ رمضان کا روزہ قتم کیا ان نے کل سون کے گھر رات بھر عبادت کرتے رہے تھے بار بار باہر آتے آسمان کے تاروں کو دیکھتے اور کہتے ہیں یہ اسی رات کی خبر مغبر صادق نے دیتا اسی رات کی خبر مغبر صادق نے دیتا اور جب ایک مرتبہ بیٹی نے کہا بابا میں نے کبھی آپ کو اس حراسانی میں نہیں دیکھا تو کہنے لگے ان میں کل سون انہا آباؤ کے قتل اللہ تعال وقاو صلی اللہ وعال تیرے باپ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کر دیا تیرے باپ نے بڑے بڑے مار کے جہلے مگر بیٹی کلالی کو تو اس کی بارگاہ میں جانا ہے جہاں انبیاء اولو لازم دھبرات مامون رشید نے پوچھا علی ابن موسر رلہ دے گئے ابن رسول اللہ کیا آپ کے جب کوئیم تھا جہاں قاتل ملجب میں ہے فرمایا ہاں کہ کیوں پھر مسجد میں نہیں گئے کیوں مسجد کو گئے کیوں آپ نے نہیں چھوڑ دیا مسجد کا جانا کہ اس لئے کہ میرے جب کے سامنے دو چیزیں پیشتیں یا حیات جاویدان یا لکھاہ پروردگار میرے جب میں لکھاہ پروردگار کو پسند کیا میرے جب میں لکھاہ پروردگار کو پسند کیا اگر علی زندہ رہتے موت کبھی آتی کبھی آتی موت اور اس کے بعد دنیا یہی کہتی اچھے سائز آر سے مر گئے آدل پاکشاہ سے مر گئے مقام شہادت پر علی کا آفتاب درخشان نظر نہ آتا اور یہ مجلس نہ ہوئے یہ ہے بصیرت علی یہ ہے بصیرت علی قیامت تک اس ذکر کو قائم کر دیا باہر دیکھا کہ باتوں کی آوال آ رہی ہے تلواروں کی جھنکاروں کی آوال آ رہی ہے باہر نکلے دیکھا حضائی سے یمانی کر رہے ہیں مجھے کیوں حضائی سے کیسے آئے کہ مولا بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ پوپے میں آپ کو قتل کر دیا جائے ہیں ہمارے لئے بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ ہم زندہ ہو اور ہمارا مولا قتل کر دیا جائے ہیں ہم نے طے کیا ہے کہ آج ہم آپ کی حضرت کریں گے پھر شاہ سے میں حضائفہ میں کہوں لوں اب کیا امام ہے کہ حضائفہ میرے حق کی خزم باتے جاؤ میرے حق کی خزم باتے جاؤ حضائفہ کیسے میں گھر گیا سو گیا میری بی بی نے جنگور کے اٹھانے بارے خاص پڑے تیرے سونے سے حالی خطل کر دیا گئے حضائفہ کیسے میں سروپا پر رہنا چلا دیکھا کہ راستے سنسان ہیں مگر ایک عرب تیلی سے توڑا جا رہا ہے میں نے اس کو روکا کہ بھائی یا عقل عرب علی کی کچھ قبریں کا مجھے نہیں معلوم حضائفہ کیسے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہوا نے اس کے عبا کے دامن کو ہٹایا تلوار سے لہوٹی بھونے کا پکڑے میں نے کریمان پکڑ لیا آوازی میری مدد کرو دوسرے آنوائے قاسل کو پکڑ لیا ہم مزید کوفہ میں جلے ہر دروازے پر حجوم تھا ہم باب کندہ سے گئے علی کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے دھبراؤ نہیں قاتل آ رہا ہے باب کندہ سے قاتل آیا علی نے صورت دیکھی اور کہ عبد الرحمن ہم نہیں کہتے تھے ہم نہیں کہتے تھے کہ ہم کو قتل لگا عبد الرحمن کیا میں برا امام تھا کیا میں برا امام تھا اس کی آنکھوں سے آنزو جاری ہٹا دو ہٹا دو مگر اس کے اتعام کا خیال رکھنا اس کو بھوکا نہ رکھنا یہ ہمارا مہمان ہے یہ ہمارا مہمان ہے اور اس کو دعوات بھی حسان بیٹیاں پریشان ہیں بیٹیاں منتظر ہیں مجھے گھر لے چاہے ہیں مجھے گھر لے چاہے ہیں گلیم لائی گئی کمبل میں علی کو بٹھایا گیا کمبل بچھائی گئی بچوں نے کمبل کو اٹھایا دو معصوم اور ایک شہی یہ تین ہستیاں ہیں جن کو گلیم میں اٹھایا گیا ایک موسف نجافر کی لاش چار ہمال اٹھائے ہوئے کمبل میں ایک علی اپنے ابھی طالب جن کو بیٹوں نے اٹھایا تھا کہ چل نہیں سکتے تھے اور تیسرا وہ شہید کہ جس کو اٹھایا نہ جا سکتے تھے جس کو اٹھایا نہ جا سکتے تھے اور حسین نے ابا بتا دی قاسم کی لازگی تکڑے جا آپ کوئی اور خیال نہ کریں آپ یہ نہ سمجھیں گے دیر تک مسائب پڑھا ہے بس یہ ایک ہی دو دن ہے محرم کے کئی دن ہوتے ہیں علی کے ماتم کے ایک دن ہے مولا جا لنگا ایک دن ہے گلین میں اٹھایا محرم کے مسجد سے سواری سہنے مسجد میں آئی زوزار موجود ہیں کوپے کی مسجد آنکھوں میں پھر رہی ہے بہت بڑا سہنے تربی کی مسجد کا کاش دیارت نصیب ہو اور ایسی ہی تاریخوں میں نصیب ہو جہاں ممبر پہ نظر جاؤ ہے جہاں مسلح پہ نظر جاؤ ہے سہنے مسجد میں سواری آئی گا رک جاؤ سواری رکی اسے گلین پر قبلہ روح کر زخمی پیشانی کو سہنے مسجد پر رکھ دیا کپروردگا قیامت کے دن تُو گواہ رہے ہیں جب انبیاء مرسلین کی صفے کھڑی ہیں جب ملائکہ مقربین تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تو تُو گواہ ہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کوتا ہی نہیں دینا اولین و آخرین میں کسی نے یہ جملہ نہیں کہا اولین و آخرین میں کبھی نے یہ جملہ نہیں کہا ہے کہ علی نے کہا کہ تُو گواہ ہی دینا کہ میں نے تیری عبادت میں کوتا ہی نہیں کی اور ایک بات عرض کرتے ہیں مقاب جب حسین ابن علی نے عمی الومین کو اطلاع دی سید الساددین کے ولادت کی امام زین العابدین کی ولادت کی جب اطلاع دی ہے پوتے کی ولادت کی قبر جب دادا کے پہنسی ہے تو کہا مجھ سے سید المرسلین نے کہا سید المرسلین نے مجھ سے کہا کہ قیامت کے دن ایک آواز آئے گی اینا زین العابدین عمی الومین اپنی عبادت کے باوجود اپنی یہ امام کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اینا زین العابدین بیٹا یہ ہے زین العابدین پروردگاہ تو گواہی دے نا کہا علی نے تیری عبادت میں کوئی کو تاہی نہیں کی کہا چلو سواری کو لے دروازے تک سواری پہنچی آواز دی حجر ابن عدی کو بلاو حجر ابن عدی آو کہا حجر تم کا معلوم ہے میرا گھر کوپلے میں مسجد سے قریب ہے میری بیٹیاں دروازے پر کھن گئے مجھے اس حال میں دیکھیں گی تو رونے میں ماتم کریں گے حجر میں نہیں چاہتا کہ اہلِ کوپا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز سنے یا علی یا علی آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹیوں کے رونے کی آواز اہلِ کوپا سنے یا علی کوپے کے پردار اور سنے یا علی جاؤ جاؤ میں بلوال ہوں گا تم جاؤ سلام کر کے اکھاپ گئے دروازے کے خریف پہنچے تو کہا رک جاؤ رک جاؤ بیٹی نے صحت کے عالم میں دیکھا تھا اب اس طرح سے دیکھیں تو کلیجیں پھڑ جائیں علی کو سمحہ لو علی خود چلتا ہوا جائے سیدھا ہاتھ حسنِ مصطبا کے کانزے پر رکھا بائیں ہاتھ حسین ابن علی کے کانے پر رکھا گلین سے باہر آتا دروازے کا فردہ ہوتا بیٹی نے باپ کو دیکھا دیکھا پیشانی پر کپڑا بنسا ہو علی کا چہرہ علی کے خون پر لار کہا ہے کو کسی بیٹی نے باپ کو زخمی دیکھا یا اہت کی جنگ میں فاطمہ نے محمد کو زخمی دیکھا یا زینب نے آلی کو زخمی دیکھا یا سکینہ نے اپنے پاپ کو دیکھا دونوں باہیں باپ کے گلے میں ڈال دی باپ کو سمجھالا سہارا دیا گھر میں پہنچے کہا جنب وہ مخلسوں پریشان نہ ہو گھبرانا نہیں تمہارے باپ کو زحمت نہیں تکلیف نہیں اپنا قیال کرو عبادتوں کا قیال کرو مہمانوں کا قیال کرو مگر یہ کشتے کشتے علی بے ہوش ہو خیامت کا زہر تھا تلوار میں بجا ہوا طبیب آیا اور طبیب نے آتے یا سیحا کیا تو مرض لا علاج ہے آواز دی بلاو میرے اصحاب کو بلاو اصحاب آیا سب کو سلام کیا اور کہا تم کو معلوم ہو گیا کہ طبیب نے کیا فیصلہ کیا ہے کہا مولا حضرت سنا ہماری برد خزمتی ہے کہا سنو ظاہر ہے میں زندہ نہیں رہوں گا مگر اہل کوفہ میری خدمتوں کا خیال لکھیں میں نے جو کچھ کہا ہے ان باتوں کا خیال لکھیں اور یک کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ پردے کے پیشے سے رونے کی آوانیں ملتے ہیں تو کہا حجرت نیادی یہ آوازیں کن کی ہیں تم جانتے ہو کہا مولا فاطمہ کی بیٹیاں ہوگا کہا حجرت نیادی کیا قیامت کا مقام ہوگا اگر اسی کوفے میں یہی میری اولاد ماتم کرتی ہی ہے کہا جاؤ اسی کم بے تقوی اللہ میں تقوی کی وسیعت کرتا ہوں جاؤ جاؤ حیرت بیٹ کو بلایا عمر با صبر کیا انیس کا پورا دن گزرا علی لہزہ بلہزہ اس زہر سے متاثر ہوتے جا رہے تھے بیس کا تمام دن گزرا علی کی زحمت بڑھتی جا رہی تھا بیس کی رات آئی شام ہوئی افتار کا وقت آیا آتھیں کھوئی جگا میرے بچے دوروں سے بھوکے سناسہ پانی جائے افتار کیا اور کچھ نہیں کھایا میرے بچوں نے آج علی کے ساتھ سب کھائیں دسترخان بچھاؤ دسترخان بچھا دیا عمی المومین نے اپنے ہاتھوں سے روٹی کے چکڑے توڑے اور حسین ابن علی کو کھانا کیا اپنے ہاتھ سے پانی پھلایا اور کہا صبرن یا باپ بلیا حسین صبر کرنا حسین صبر کرنا میرے لال بس میں نے ذہمت دیا میں نے ذہمت دی اس کی رات آئی نسک شب کا وقت تھا کہ ایک ایک کا ہاتھ حسین ابن علی کے ہاتھ واقعات آپ کو معلوم کسی کو روک رکھا تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو بلائے عباس کو بلاؤ عباس کو بلاؤ عباس آئے تو عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ اور کہا حسین حسین یہ قادم ہے تمہارا اور عباس یہ تمہارا مولا ہے یہ کہہ کے کہا اچھا جاؤ اب جاؤ علی تم کو خدا عباس کہتا ہے اور یہ خسائی سے زینبیہ کی روایت میں کہ ایک مرتبہ آواز بھی زینبی در آگا زینبی در آگا اب بی بی آئی تو دیر تک گوش اغنف کے خریم مو رکھ کے باتیں کرتے ہیں زینب روٹی جاتی تھی علی باتیں کرتے جاتے تھی کسی نے بی بی سا پوچھا بی بی سا کہا تو کہا تم سے غرض نہیں ہے تم سے غرض نہیں ہے مگر جب پہلی سفر کو ایک سٹھجری شام کے دربار میں جا رہی تھی تو آخری دروادے پر کمر تھانکے پہنگے لوگوں نے کہا بی بی چلیے تو کہا بابا نے مرتے وقت کہا تھا کہ زینب میں آ جاؤں گا میں آ جاؤں گا آؤ بابا زینب دربار یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا ٹکس کی باندے ہوئے دیکھا کیے کل توم کو ہائے ٹکس کی باندے ہوئے دیکھا کیے کل توم کو ہائے وہ ڈالے ان تصور شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی 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 کا